اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب امیدر خریر سنگی آج ہم اپنے اس لیڈی مر پجامے تانگ پجامے کو کھلا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو یہ احسان ہے اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو اچھے سمجھ جا سکے گی اور آپ اپنے پجامے کا جو بھی مسئلہ وہ حال کر سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو پہلے آپ دیکھیں پجامہ دیکھیں میڈیم سائز ہے اس کے باوجود بھی یہ یہ یہاں سے تانگ ہے یہاں سے یہاں سے اور یہاں تک اتنا تانگ ہے ٹھیک ہے نا یہ والی جگہ تو ہم اس جگہ کو کور کریں گے کھلا کریں گے اس کو کھلا کرنے کے لیے ہمیں اس طرح بھی دیکھیں آپ جب آپ ریڈی میٹ لیتی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے اکسرا پجاموں کی کٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہوئی بھی ہوتی ہے جیسے کہ یہ اس کو الگ سے پانچ انچ کی بیلٹ لگی ہوئی ہے اور نیچے سے باقی یہ اس طرح سے پجاموں بلکت سیدھا آ رہا ہے تو اب میں اس کو کھول دوں گی یہاں تک تو اس کو میں نے اُلٹا کر کے رکھا ہے اس کے اوبرلاک اور سلائیں وغیرہ ہوئی بھی ہیں تو اس کو ہم کھیڑیں گے نہیں کیونکہ ہمیں کاشنا اور سیدھا تو ایسے ہی کرنا ہے تو ہم اسے ڈبل کر کے رکھیں گے تو یہاں سے ہمیں یہاں تک یعنی کہ یہ آسن سے نیچے ہمیں تقریباً سات انچ تک یہ تانگ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں ایک نشان لگا لیں گے اور اوپر سے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا جیسے ہی ہماری ترچی شیپ آ لیں گے بلکت سیپ باندے تو اس کو ہم اس کو یہاں سے اس طرح سیدھا کر لیں گے تو یہاں سے اس طرح یہاں سیدھی ہوگا یہ سائٹ تو اب میں یہاں سے اس کا اوبرلاک اور سلائیں کھول لوں گی تھوڑا تھوڑا یہاں تک اور یہاں تھوڑی سی سلائیں یہ بھی اور یہ بھی تو اس کے میں نے جو ٹانکیں اضافی آ رہے تھے وہ سارے کھول لیا ہیں اس کی بیلٹ کو میں نے تھوڑا الگ کر کے رکھ لیا ہے اس کی فرنٹ اور بیک کی کٹنگ بھی ہو جی ہیں جتے اچھی کٹنگ ہوتی ہے تو اسوں میں سیدھا کر کے رکھتیا ہے اب میں نے اس کے لیے لیا ہے آدھا میٹر کپڑا ایکسٹرا جو میں اس کو ڈال کے اس چلوار کو کھولا کروں گی تو وہ ہے میرے پاس یہ یہ اس کی لمبای آدھا ہے تو اس کو میں نے آٹھ انچ اور کھولائی رکھنی ہے تو فور فولڈ میں یہ کپڑا میں نے لیا ہے اب یہ اس کی یہاں سے اس طرح سے آٹھ انچ چوڑائی ہے اور اس طرح یہ لمبا ہے یہ میرے پاس تقریباً انیس انچ ہے انیس بیس انچ کا تو اب اس کے ساتھ رکھوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے سیدھا اسی طرح رکھ دینا جہاں تک بھی آ رہے ہیں کٹنگ تو یہاں تک ہے لیکن یہ کپڑا اضافی ہے ہم ہر پاس یہاں تک آ رہے ہیں ہم اسی طرح آنے دیں گے ملکل اسی کے ساتھ رکھ لیں گے اب ہم اس کے یہاں پر ہمیں اس کی بیلٹ ہے یہ لگنی ہے اس کی پہمائش کریں گے یہ ہمارے پاس بیلٹ وہ سات انچ کی ہے اور اس کے بعد یہ سات انچ سے اوپر یہ میں رکھ رہوں اس کے بعد ہمیں یہاں پر جو آسان چاہیے وہ ہمیں چاہیے پندرہ انچ کا پندرہ انچ پر ہم ایک نشان لگائیں گے یہ میں تیار چاہیے کیونکہ ہم نے سیلائی بھی لینی ہے تو ہم یہاں پر ادھر لگیں سو لائنس پر ایک نشان لگائیں گے اور کیونکہ ہم نے یہاں تک اس کو فکس کرنا ہے تو ہم اسی طرح یہاں پر بھی ایک انجھ اتنا چھوڑ کے یوں کر کے بھی یاسن کی سیلائی کا بہت لگاونا ہمارا نشان یہاں سے یوں کر کے سیدھا سیمپل یوں کٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اسی طرح نشان لگا کے کٹ کر سکتے ہیں یہ ہماری کٹنگ ہو جائے گی اور ہماری یہ دیکھیں یہ ہماری شلوار ہے وہ ایکسٹرہ کھلی ہو جائے گی ہم یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ کپڑا میں نے اس کے برابر رکھا پھر اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملاک اس کا آرسنہ میر کی ہے 15 انجھ ہمارا میر آ رہا ہے تو یہاں پر باقی جو ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی رکھا ہے تو یہاں سے باقی جو ہے وہ جس طرح ہماری شلوار کی شیپ آ رہی اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو آرسن کی پیمائش کبھی بھی آپ اس طرح کھلیاں کٹ کرتے ہیں تو آپ 15 16 17 اور 13 تک بھی ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ہماری ایکسٹرہ کھلی شلوار ہو گئی ہے تو اس کو سینٹر سے میں نے اس کو ڈبل رکھا تھا تو اس سے یہاں سے لائی کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس طرح کھلا کریں گے دو سائڈیں ہماری یہاں پر لگ جائیں گے اور دو دوسرے پانچے سے اٹیچ ہو جائیں گی اب ہماری اس پانچے کی کٹنگ ہوئی ہے وہ ہے فرنٹ اور بیگ کے فرکر یعنی دو انچ بیگ جو بڑا ہے اور دو انچ جو فرنٹ کا ہے وہ یہاں سے چھوٹا ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے ہمارے پاس یہ دو پیس ہیں اس میں سے ہم اس ایک پیس کو جو ہم نے فرنٹ پر لگانا ہے اس کے حساب سے ہی کٹنگ کر لیں گے اس طرح جس طرح کی یہ شیپ اس کی آ رہی ہے سیم اس طرح ہمارے اس نئے والے جو کپڑ کو اٹیچ کر رہے ہیں اس کی بھی آ جائے گی اور بیگ ہمارا بڑا ہی رہے گا وہ ہمارے بیگ کے ساتھ یا ہمارے فرنٹ کے ساتھ تو اس کو کرتے ہیں اٹیچ تو اب جب ہم نے فرنٹ کے حساب سے فرنٹ کی کٹنگ کر لیا ہے اب جب ہم انہیں اٹیچ کریں گے یہاں سے تو ہماری جو یہاں سے فور فور لیں گے ساری ایک جیسی ہی اٹیچ ہو کر رہیں گے اس کو فرنٹ کو لیں گے اور اس کا بھی فرنٹ پٹ لیں گے یہاں سے اس کو پکڑیں گے اس کے ساتھ یوں اٹیچ کر لیں گے تو یہاں سے اس کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اسی طرح میں نے اس والے حسے کو اسی طرح سیدھا ہی رکھا ہوا تھا اس لئے میں اس سائیڈ پہ بھی اسی طرح ہی سٹیچ کر لیا ہے یہاں ہمارے فرنٹ کی یہ جو سٹیکنگ ہے یہ ہو گئی ہے بیک کو پکڑیں گے اس طرح کر کے رکھیں گے اور بیک کے کپڑا ہمارے پاس کٹ ہوا ہے اسے بھی اسی طرح لگا لیں گے اس کو اس کے ساتھ اور اس طرح سے اس والے پانچے کو پکڑیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پر اٹیچ کر دیں گے تو بیک کے بھی دونوں پارٹ میں نے اٹیچ کر لیا ہے یہاں پر اور پھر یہاں پر میں آپ کو تھوڑ سا دکھا دیتی ہوں تک آپ کو اچھے سے سمجھا جائے کہ ہم نے اس پجامے کو کتنا کھلا کیا ہے یہ ہمارا سینٹر یہ دیکھیں تو دیکھیں یہ ہمارے دوڑ لگ جائے ہیں تو اتنا ہمارا یہ جو ایکسرا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے نا پجاما وہ کھلا ہو گیا ہے اب جو اس کا یہ سینٹر بن رہا ہے یہاں پر میں چھوٹا سا کٹ لگوں گی اور اسی طرح سے ہماری بیلٹ کا بھی یہاں پر سینٹر بن رہا ہے اسے بھی میں ایک کٹ لگوں گی چھوٹا سا سینٹر بن رہا ہے بیلٹ تو ہمارے پاس تھوڑی ہے تو ہم اس کی اس طرح سے گیذرنگ کریں گے اور یوں بیلٹ کے ساتھ اسے اٹیچ کریں گے رکھیں گے اور یہاں پر ہم اس کے ساتھ یوں جو نٹس دیتے ہوئے اس پوری بیلٹ کو اٹیچ کر لیں گے یہ تانگ پجاما کھلا کرنے کا طریقہ تیسرا پجاما میں اپنے چینل پر بنا رہی ہوں مختلف سٹائلز میں ہوتے ہیں چینل پر دکھا چکے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پجامے کو کھلا کر سکتے ہیں تو آپ میرے باگی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کر تو آپ کی ہیلپ ہو جائے گی کافی ساتھ خود اچھے سے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور میری حوصلہ آپ ضائع کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے چونٹس دے دی ہیں اسی طرح ہم اس کے بڑا بل سلائی بھی لگا لوں گی تو یہ چونٹس دے کہ اس کو سٹ کر لیا ہے سیم اسی طرح ہم اس والے حصے کو بھی یہاں پر جو ہے نا بیلٹ کے ساتھ چونٹس دے یہاں پر اس کو میں سلائی کر لوں گی پھر اس سارے کو یہاں پر چونٹ دے دوں گی تو یہ میں نے دونوں سائٹوں پر چونٹ دے کے شلوار اوپر سے اٹیچ کر لیا ہے اب میں یہاں سے سٹیچ کروں گی پورا سمپل سٹیچ کرتے ہوئے اس ساری شلوار کو یہاں سے بند کر لوں گی اور ہماری کھلی شلوار تیار ہو جائے گی تو اس کو میں نے یہ دیکھیں سٹیچ کر دیا ہے اس طرح بھی اور اس طرح سے بھی اسے سیدھا کریں گے میں آپ کو دیکھاؤں گے کہ یہ کتنی کھلی ہو گئی ہے چلوٹ جو ہماری شلوار تانگ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے دیکھیں اچھے سے شلوار کھلی ہو گئی ہے آپ کو ویڈیو کا ایسے لگیا اپنے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور مزید آپ کوئی چیز اس طرح کی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تک تک کے لئے اللہ حافظ